بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزمان عبدالکدوس اسلام آباس سے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ ناظرین آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمن نے ہنگامی رابطہ کیا ہے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ لندن میں اور انہیں فوری وطن واپسی کے لیے کہا ہے لیکن میاں محمد نواز شریف نے حیران کن طور پر صاف جواب دے دیا ہے اور کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا لہجہ اچانک بدل گیا ہے اس لیے ان کی واپسی خطرناک ہوگی ناظرین یہ انہوں نے بات کیوں کہی اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمن کی میاں محمد نواز شریف کے ساتھ اور میاں محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے کہ یہ سب کچھ آرمی چیف کے سعودی عرب کے دورے کے فوری بات ہوا ہے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے جو پلیسی اختیار کی تھی اسے بالکل بدل دیا گیا ہے اور بظاہر اے پولیٹیکل ہو گئی ہے فوج غیر جانبدار ہو گئی ہے لیکن آرمی چیف نے ایک ہفتے کا جو سعودی عرب کا طویل دورہ کیا تھا اور اس دوران بہت سی ملاقاتیں کی اس پر میاں محمد نواز شریف سخت خدشات کا شکار ہو گئے ہیں اور وطن واپس آنے سے صاف انکار کر دیا ہے انہوں نے پی ٹی ایم کے دو سرکردار ہنماؤں کو یہ کیا معاملہ ہے میاں محمد نواز شریف کے اس انکار کے پیچھے کیا خدشات ہیں اور آرمی چیف کی جو مصروفیات تھیں سعودی عرب میں اس کی جو ایکسکلوسیو رپورٹ ہے ہمارے پاس وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین آرمی چیف کا جب سعودی عرب کا دورہ شروع ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے سب سے پہلے سعودی وزیر دفاع سے ملاقات کی جو شہزادہ محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور اس کے بعد شہزادہ محمد بن سلمان کے جو انتہائی باعتماد ساتھی ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئیں اور سعودی وزارت دفاع اور مسلح افواج کی جو اہم شخصیات ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئیں اور جنرل راہیل شریف کے ساتھ بھی ایک غیر رسمی طویل ملاقات ہوئی ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ ان ملاقاتوں میں نہ صرف پاکستان کو درپیش معاشی اور سیاسی چیلنجز پر بات ہوئی بلکہ پورے خطے کے معاملات اور امریکہ روس اور چین کے درمیان جو محاضرائی بڑھتی جا رہی ہے اس حوالے سے پاکستان سعودی عرب اور دوست ممالک کا کیا کردار ہونا چاہیے افغانستان کی صورتحال ان تمام معاملات پر انتہائی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی اور اس دوران کچھ اسٹریٹیجک فیصلے کیے گئے اس طویل صلاح مشورے کے بعد جو فیصلے ہوئے ان پر بات کے لیے پھر شہزادہ محمد بن سلمان اور آرمی چیف جنرل آسم منیر کے درمیان ایک تفصیلی ملاقات ہوئی ناظرین یہ ملاقات چونکہ انتہائی حساس تھی اس لیے اسے محفوظ بنانے کے لیے شہزادہ محمد بن سلمان کی شکارگاہ میں ان کے خیمے میں اس کا احتمام کیا گیا کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کا محل ہو یا وزیرعظم کا آفس وہاں پر ریکارڈنگ کے حوالے سے اور جاسوسی آلات کے حوالے سے شکوک و شبہت رہتے ہیں اس لیے یہ ملاقات انتہائی اہم ملاقات ایک خیمے میں ہوئی جو شکارگاہ میں لگایا گیا تھا شہزادہ محمد بن سلمان کی جو ذاتی شکارگاہ ہے ناظرین چونکہ میاں محمد نواز شریف کا جو سعودی رہ میں تعلقات ہیں وہ بہت دور تک پھیلے ہوئے ہیں اس لیے ان کی اس دورے پر بہت خصوصی نظر تھی ناظرین ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ آرمی چیف کا جو ہفتہ بھر کا طویل دورہ تھا میاں محمد نواز شریف اس حوالے سے سخت خدشات کا شکار پہلے بھی تھے لیکن اس دورے کے فوری بعد عمران خانہ یہ جو دھوبی پٹکا مارا ہے اور پرویز الہی جنہیں اسٹیبلشمنٹ کا وزیرا سمجھا جاتا تھا اور جنرل کمر جوید باجوا کا انتہائی قریبی سمجھا جاتا تھا انہوں نے جس طرح اچانک موڑ بدلا ہے اور ڈٹ کر خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اس معاملے نے بھی میاں محمد نواز شریف کو خدشات میں مبتلا کر رکھا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو لہجہ بدلا ہے اس کی وجہ سے اب معاملات وہ نہیں رہے جو سابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا اور پی ڈی ایم کے درمیان جو مفاہمت ہوئی تھی جو این ارو ٹو ہوا تھا اس کے بعد سے جاری تھے ناظرین آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمن کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ نے سیاست بچانی ہے تو فوراں وطن واپس پہنچے دونوں رہنماوں نے سیاست بچانے کا ذکر کیوں کیا حکومت بچانے کا نام نہیں لیا انہیں بھی یقین ہو گیا ہے کہ حکومت بچنے والی نہیں ہے ناظرین مولانا فضل الرحمن اور آصف علی زرداری کا موقف یہ ہے کہ اگر ملک میں فوری طور پر عام انتخابات منقد ہوتے ہیں تو اس کے لیے جوابی بیانیاں ضروری ہیں اور یہ جوابی بیانیاں اس وقت تک تشکیل نہیں پاسکتا جب تک شریف خاندان خود میدان عمل میں خم ٹھونکر نہیں کھڑا ہوتا اگر مریم نواز شریف بیرون ملک رہیں گے اگر حمزہ شہباز بیرون ملک بیٹھے رہیں گے اور سب سے بڑھ کر میان محمد نواز شریف اور ان کے دونوں صاحبزادے بھی بیرون ملک رہیں گے تو پی ٹی ایم کے امیدواروں کو مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو وہ سیاسی اور عوامی سپورٹ نہیں مل سکتی نہ ان کا مرال بلند ہو سکتا ہے کہ وہ ڈٹ کر پی ٹی آئی کا مقابلہ کریں اس لیے میاں نواز شریف کی فوری وطن واپسی ضروری ہے جبکہ میاں نواز شریف کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا لہجہ بدلا ہوا ہے اس لیے انہیں خدشہ ہے کہ وطن واپسی کی صورت میں عالی عدالتیں اور ادارے انہیں دی گئی سزا کے حوالے سے اور پلیٹ لیٹس کا ایشو بنا کر بیرون ملک جانے کی واردات کے حوالے سے سخت جواب طلبی کا نشانہ بنا سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوا تو ان کا انتخابی بیانیاں بھی دھڑام سے نیچے آگرے گا اور وہ پاکستان میں واپس آ کر پھنس کر رہ جائیں گے ناظرین اس مخمصے نے پی ڈی ایم کی سیاست کو پی ڈی ایم کی حکومت کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری سمیت پی ڈی ایم کی پوری قیادت جلد وزیر اعظم شہواز شریف اور میاں محمد نواز شریف سے دو ٹوک بات کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں کا اپنے رشتداروں کا اور عبدالنوہ میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی